مولوی تو امام محمد بن عمبل ہے تین بادشامہ نا ٹکر لئی جنہاں جی واسق نا بھی موتسیم ناڑ بھی تین بادشامہ تا دور گزریا امام صاحب نو مار دیا انہاں نے کوڑے مار دیا تین امام صاحب نو انہاں بیڑیاں پوا کے موتسیم کیسی انہوں اٹھتے سوار کر کے میرے کو لیاو ایک ایک ہو سکتا ہے بادشاد آرڈر ہوئے تے مننے نہیں انہوں بیڑیاں پاو تین بیڑیاں پا کے انہوں اٹھتے سوار کر کے لیانا ہے تین انہیں آرڈر کی تا اٹھتے سوار ہون لگیا ہمیں امام محمد بن عمبل دی مدد نہیں کرنے تین اتارن لگیا ہمیں مدد نہیں کرنے تین بیڑیاں پایاں ہون تے کئی واری ڈاندے سن امام محمد بن عمبل اٹھتے بین لگیاں تے اترن اترن والے ہوئی تین بادشاہ کہندہ سی دسو اے قرآن مخلوق ہے کے نہیں فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے پھر جلاد کھڑے ہون دے سن لینے چھ تین ہر جلاد نو سی بھائی صرف دو کوڑے مارنے تاکہ مٹھا کوڑا امام صاحب نو لگے تازہ دم ہر جلاد ہٹ کے دو دو ہٹ جا بھائی نمہ آوے دو کوڑے مارے نمہ آوے تین دو کوڑے مارے تین جدو ہم امام صاحب نو کوڑا مار کے وہ فارے گا ہون دے سن آپ فرماندے سن الحمدللہ 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 پھر امام صاحب اپنے شاگردہ نو تے امام نو تسلی دین واسے جدو آپ کوڑے لا کے وہ فارے گا ہون دے سن جدو وقفہ ملدہ سن آپ فرماندے سن فرمایا میرے حبیبے تُس ہی اعلان کرو ہرگز کوئی مسئبت نہیں پہنچ سکتی جب تک میرے اللہ نے وہ میرے لیے لکھ نہیں دی بندے کو مسئبت ہرگز نہیں پہنچ سکتی بگر وہی جو میرے رب نے لکھ دیا ہے وہی ہمارا مولا ہے اور مسلمانوں کو ہمیشہ اسی پر ہی بروسہ کر رہے ہیں اے امام صاحب اے پھر ایت پڑھ دے سن پھر مہتسم جا رہا سی نا مہتسم امام صاحب دے کن نے چاہ کیوں نے کہا جب میں حارون پتر سی نا حارون رشید مہتسم دا وہ کہنا سی جب میں میں نے حارون پیارا ہے نا تُس یتنے بڑے عالموں مسلمانوں دے اے میں تُس ہی پیارے ہو ایک واری کم از کم کہہ دے دیو نا کہ میں قرآن مخلوق ہے ایک واری تکہ دے ہو میں کوڑے تو اڑے بند کرا دیاں گا آپ نے فرمایا تُو بادشاہ اپنی جائیے تُو قرآن حدیث تُو کوئی دلیل لیا اہنج میں تیری کیون گل انہیں کہا پھر مارو میں پھر مارو اسی کوڑے امام صاحب فرمانے میں نے یہ جائے لگے یہ ہاتھی نویں لگ دے تچیخ اٹھتا اسی کوڑے امام احمد بن نمبل کھا دے تَفِر آپ دعا فرمانے آپ دے بیٹے عبداللہ کہنے لگے حضور پتر محمد وڈا ہے دوامہ کے دوستے کرنے وہ جائی رہتی فرماو پترہ بغداد تو بڑا بڑا ڈاکو سی لوہار زادتا لو آ رہا ہے تو ڈاکو بڑا بڑا ہے جدو میں نے کوڑے مارن لے جا رہا ہے سنہ ایک موقع ہوتے کہنے لگا حضور میں چوری دی خاتے رہ اٹھارہ ہزار کوڑے کھا دیں چاند کوڑے کھا کے حق نہ چھوڑ دے ہو چاند کوڑے کھا کے حق نہ چھوڑ دے نا کہنے لگا اس دی ایک گل میں نے کھڑا کر گئی اس دی ایک گل میں نے کھڑا کر گئی آج صدیہ آباد جمعہ دے ٹیم اب الہیسم تا ذکر ہویا کے نہ ہویا تے گل تہینجے جس دی گل امام فرمایا جی چاند کوڑے کھا کے میں اٹھارہ ہزار کھا دن چوری نہیں چھوڑی تے تسی چاند کوڑے کھا کے تے ہاتھ نہ چھوڑ دینا امام صاحب اپنے پتر نو کہنے تھا اس دی گل میں نے استقامت دے گئی کہ یارہ جی چوری ہیں دی خاطر لوگ کوڑے کھا بانتے ہاتھ دی خاطر اسی نہیں کھا سکتے اے ہو جا دین تا پھر اے تے پھر امام احمد بن امبلی ہے ترہ بادشامانہ ٹکر رہی آپ دی ترہ بادشامانہ جدو متوکل دا دور آیا نا متوکل دا انہوں پھر قدر آگئی امام صاحب دی ساڑھے ست لکھ حدیثیں یاد سن امام احمد بن امبل تے ساڑھے ست لکھ حدیثیں جسنو یاد ہون تے اٹھتے بن کے کوڑے مارے جا رہے ہون تے بازار اچ مارے جا رہے ہون تے تماشائی کھڑے ہو جان تے جدو کوڑے مار کے فارغ ہون تے امام احمد بن امبل خود فرمانے سن اٹھتے بتے ہویاں فرمانے سن ہوئے جیڑا جان دا ہو تے جان دا میں احمد بن امبل ہاں جیڑا نہیں جان دا ہو جان دا ہوئے کہ میرا نام احمد بن امبل ہے تے بادشاہ ایک کہن دا ہے کہ قرآن مخلوق ہے تے میں اٹھتے بدے ہویاں اعلان کر رہاں کہ بادشاہ جی غلط کہن دا ہے اون کنے کوڑے کھاڑیں مسیطہ واس تے کنے کوڑے کھاڑیں تے تراویہ واس تے کنے کوڑے کھاڑیں کیا ہوں تھی اون تے گل کوئی نہیں کرتا ہے میں تو پہلے ہی کہن دا ہوں تھا میں تو دوں ہی کہن دا ہی لوگ ساڑے مزاق اڑان دے سن کہ سپیکھ رہا تک گل نہیں رہنی گل پڑی اگل چلی جانے اے ساڑی قوم ساڑے مزاق اس ویلے ہی اڑان دی سن یہ جذباتی گل نہ کرنا تو میں کہن دا ہی سپیکھ رہا تک گل نہیں رہنی گل صدیق ایک پہلے دن فرما دیتی سن کیوں جی جے تو حضرت عمر نے کہا سی نا کہ بابا تعلیف الناس ورفق بہم کہ جناب اے زکاة نہیں نہ دیں دے باقی تک کلمہ بھی پڑھ دیں روزے بھی رکھ دیں حاج بھی کر دیں بابا سارے کم کر دیں نمازوں پڑھ دیں تسی کم از کم چھوڑا جا ہاتھ تھوڑا رکھوئے نا ناوی لڑنا ہے تسی اے دل جتوں حضرت عمر کیتی تھی فرمایا عمر یہ کیا بات کر رہا ہے تُو فرمایا زکاة تو بڑا آگے کا مسئلہ ہے جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا زکاة کا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے صدیق اس کی بھی گردن کٹ کر رہا ہے اب تو کسی کے پاس کوئی دلیل بھی ایسی نہیں ہے تو مسجدیں بند ہو گئیں صدیق اکبر دیکھ رہے تھے اگر آج میں نے تھوڑی سی ڈھیل دینا تو قیامت تک لوگوں نے میرے عمل کو دلیل بنا کر اسلام کا تیہ پانچہ کر گرہ اب تو کسی کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں تو ایسے ایسی جناب ٹی ویوں پر بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں صدیق اکبر فرما فرمایا صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دین میں کمی کر سکتا ہے حضور ہمیں مکمل دین دے کر گئے بات تو اتنی ہے اس کے اندر اور تو گئے نہیں میرے سپورت تو دین نہیں ہے دین کا وارث تو خود مالک ہے دوسرے دین دیا دین کے رسول اللہ میں دین دے کر گئے پھر ہمارے بزرگوں نے متوکل نے پھر ایک لاکھ روپے بیجا کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا کیوں جی بڑا ظلم ہوا آپ کے ساتھ تین بادشاہوں نے ظلم کیے حضور یہ میں آپ کا قائل ہوں میں آپ کے بڑا قدردان ہوں آپ کے ساتھ بڑا ہی ظلم ہوا یہ لاکھ روپے نظرانہ قبول کر لیں اور جس کو بیجا تھا اس کو کہا کہ اگر امام صاحب قبول نہ کرے نا تو ان کو عرض کرنا کہ آپ پیسے لے لیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو غریبوں کو دے دینا جب امام صاحب کے پاس سنو یہ تھے وہ علماء جن پر حضور نے ناز فرمایا جن کے ذمہ حضور اپنا دین چھوڑ کر داری دنیا سے تشریف لے گئے یہ تھے وہ علماء یہ تھے وہ علماء جنہوں بادشاہ دا لکھ روپے آیا نا آپ رو پڑے آپ نے فرمایا یا اللہ پہلے تھے میرے دین دا امتحان ہویا اور یہ میرے لئے اس امتحان سے سخت امتحان ہے کہ بادشاہ آپ مجھے پیسے دینے لگ پڑے یا اللہ یہ کیا امتحان ہے میرے لئے پھر آپ نے فرمایا واپس لے جا میں نو پیسے نہیں چاہیے دے انہیں کہا حضور بادشاہ کہندہ سی متوکل کہ حضرت صاحب نوہ رز کرنا منگتے نو دے دینا آپ نے فرمایا میرے گارت مقابل بادشاہ دے محال دے بار زیادے منگتے آن دیں اے واپس لے جا بادشاہ نو کہنا منگتے ہیں نو اپنے ہتھ نال دے بے احمد بن عمل تیرے پیسے لے کہ سوالیاں نو ہی نہیں دینے یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج بھی اسلام ناز کرتا ہے آج بھی اسلام ناز کرتا ہے جن پر اور جدو امام احمد بن عمل نو کوڑے مروانا رہے وہ بھی مولوی سن جنب امام احمد بن عمل نو کوڑے مروائے ہر دورچے ہو جا لوگ رہے امام احمد بن عمل نو جدو کوڑے لگ رہے سن اٹھو تے فرماؤنا بیتنیا نو کہہ دینا کہ ساڑے اور تو ہاڑے درمیان جنازے فیصلہ کر دینا جدو امام احمد بن عمل دنیا تو کہہ دے ستارہ لکھ لوگہ نے جنازے میں شرکت کی تی ستارہ لکھ لوگہ نے شرکت کی تی جدو امام صاحب نو کوڑے مروائے سن پنجوہ بندہ کوئی نہیں سی انہوں نے چار پائی چاہنے تو آیا نہ در دے ہو کیوں بد نصیبہ ہو ہزارہ رنگاؤں میں چرنگیں دے محب